ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج آپ ہم سب مل کر اپنے وقت کے امام کے حضور ان کے بیٹے کا پرسہ پیش کر سکیں اور آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اس پرسے کے پروگرام میں اپنے امام کے شہادت کے خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف معروف انقلابی نوحہ خان سید علی صفدر رزوی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے میں جناب علی صفدر رزوی صاحب کو آج کے اس پروگرام کے اس کے تذہیت کے پروگرام میں آپ کو خوشہ مدید کہاتا ہوں خوشہ مدید تو ہم کیا کہیں آج ایک پرسے کی کافیت ہے خیر لیکن پھر بھی آج آپ کو منچسٹر ادائی ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پہ آپ کو خوشہ مدید کہتے ہیں میرے ساتھ میرے دوسرے مہمان بہت ہی ہمارے خوبصورت منکبت خون جناب شاید بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہم ان سے بھی آج کچھ نہ کچھ ضرور سنیں گے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب علی صدر صاحب سے کہ پروگرام کا آغاز ہم آپ سے شروع کرتے ہیں کوئی پرسہ کے لیے کچھ چند اشاہ یا کچھ نوہہ جو آپ سمجھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واخل الوہدتا من لسانی یفقہ قولی آمنت باللہ صدق اللہ علی العظیم انہا للہ وانہا علیہ راجعون میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں خاص طور سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابی بی فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ اور اپنے تمام چاردہ معصومین وقت کے امام امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ و شریف کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اے امام کہ واقعی یہ بہت وقت مشکل کا ہے کہ اس وقت اس کیفیت کے اندر جو پورے دنیا کے اندر عالم اسلام جس کیفیت کے اندر ہے ہم اس کیفیت کے اندر آپ کو پرسہ دیتے ہیں اور التجا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ میرے مالک کہ وہ وقت جل سے جلد آئے کہ ہم اپنے امام کے ساتھ مل کر ہم یہ پرسہ سیدہ فاطمہ زہرہ کی اس شکستہ قبر متاخر پہ جا کر کہ جہاں پر اس بی بی کی قبر پہ نہ سایہ ہے نہ چراغ ہے کہ جس جگہ آج پورے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ روشنی نظر آتی ہے ایک سایہ نظر آتا ہے اگر ویران پڑی ہے تو فاطمہ زہرہ آکی وہ قبر ہے کہ اس بی بی کہ قبر کی طرف ایک طرف نگاہ کریں اور ایک طرف رسول خدا کے جگرگوشہ رسول سامنے ان کے قبر ہے جو مومنین جا چکے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس قبر متاخر پہ نہ چراغ ہے نہ سایہ ہے وقت کا امام وہاں پر گریہ اوزاری مستقل کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بخص دور نہیں کہ جب ہم اپنے امام کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم وہاں پر جائیں گے اور اس وقت وہاں پر انشاءاللہ پرسہ پیش کریں گے اس بی بی کو اپنے مولا علی علیہ السلام کا ایفی بھائی میں آپ کے سامنے کلام پیش کر رہا ہوں دو ہزار چھے میں یہ کلام میں نے دبائی جب میرے مولا نے میری وہاں پر حاضری لکھی تو میں نے وہاں گیا اور میں نے یہ کلام انہی ایام میں پڑھا تھا یہ انڈیا کے ایک شاعر ہیں جن کا یہ کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یوٹیوب پہ موجود ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں ایک بار مل کر تمام مومنی سے گزارش کروں گا براعی عظمت مولا علی علیہ السلام بلندر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنازہ ہے علی کا شاہی خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہی خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شعبر و شعبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا باپ کی مئیس زینب کال پٹنا بار بار باپ کی مئیس زینب کال پٹنا بار بار دل ہلا دیتا ہے نوہا شاہی خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہی خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے یہ جنازہ ہے جگر پر یہ جنازہ ہے علی کا اور نظرہ میں جانے علی کے کیا خیال آتا رہا مو کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہی خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا سوگ میں عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کر سوگ میں عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کر دیکھتے ہیں رو کے چہرہ بابا کی تصویر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہی خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہمہ صلی علی محمد وعالی محمد وعجل پر جہوں ناظرین آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا چلیں کہ علی صدر بھائی جو ہے وہ دشتہ دو تین ہیں ان سے تقریباً رات کے وقت جب یہ مجالس اپنا کلام پڑھنا شروع کرتے تو روزانہ تین سے چار جگہوں پہ دو سے تین جگہوں پہ یہ پڑھ رہی ہیں جن کی وجہ سے ابھی ان کا آج بھی کل بھی ہمارا پروگرام تھا یہاں پہ انشاءاللہ لیکن گلے کے خراشی کی وجہ سے گلے میں کچھ ایسی پرابلمس ہیں ایفی بھائی میں نے کبھی آپ یقین جانے کے لیکن پھر بھی ہم نے سوچا کہ آج جو ہے وہ ہدایت ٹی وی کے ساتھ ہماری جو کمنٹمنٹ ہے جی ہاں بلکہ میں وہی وہی بڑی بات جو ہے میں وہ یہ کرنا چاہوں کہ ہدایت ٹی وی کی جو کمنٹمنٹ ہوتی ہے صحیح ہر جگہ پہ آپ دیکھیں ہدایت ٹی وی کی جو کمنٹمنٹ ہے تو میں نے کہا کہ اگر ہدایت ٹی وی کی جو کمنٹمنٹ ہے اور ہدایت ٹی وی سے جو ہمارے وقت کا امام کا جو پیغام پہنچ رہا وہ ہر جگہ تو اس میں ضرور ہمارا حصہ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہتا ہے بہت سے بھی یہ رہی کہ ہم نے ان کا کلہ خراب ہو یا ٹھیک ہو ہم نے ان سے جائز یا ناجائز فائدہ ضرور اٹھانا ہے نہیں نہیں یہ محبت ہے ایک مہمانداری کی بات یہ ہے کہ جو ہماری جو پرش نظر وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تمام امنین جو سنتے ہیں مستقل سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے سنی بھی بھی آواز اس سے کوئی تعلق نہیں اصل چیز افی بھائی جو ہم کو یہ جو ایام جو درس دیتے ہیں وہ یہی دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے امام کی بیروی کرنی ہے یعنی ہمارے امام نے اگر کوئی کمیٹمنٹ کیا ہے ہمارے امام نے اگر کوئی وعدہ کیا اس کو پورا کیا ہے میں اگر یہ سوچوں کہ میرے گلہ خراب ہے یا میں اس وقت اچھا انداز سے پرفارم نہیں کرتا مجھے پرفارمنس نہیں دینی ہے میں کوئی یہ کمپنٹیشن میں یا کوئی ایسے فنکشن میں نہیں آیا ہوں بلکہ میں اپنے مولا کو پرسہ دینے کیلئے ہوں اور مومنین جانتے ہیں ہر مومن کی بھی یہی کیفیت ہے جو پوری رات عمال بھی کر رہے ہیں جو پوری رات پرسہ ہے شاید بخاری صاحب رات میں عمال میں موجود تھے ہم بانچہ سے کی فور و فور مسجد کے اندر موجود تھے تو وہاں لوگ مومنین پرسہ بھی دے رہے ہیں بچے پرسہ بھی دے رہے ہیں سب لوگ ہیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کی آواز اصل چیز تو اپنے مخت کے امام کی حضور ہمیں پرسہ دینا ہے اور اس سے اچھی ہے اور کیا بات ہو کہ ہم اپنی پورے خلوص کے ساتھ ان کو پرسہ پیش کریں میں تو یقین مانے سبتر بھائی جب ریسنلی جب آپ کے والد صاحب پی رہے تو یہ اس کے بعد میں تھوڑا سا ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں آپ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں آپ کی رسپیکٹ وہ تو میں کرتا ہوں لیکن اس چیز کے بعد جو آپ نے کہی نا کہ میری کمیٹمنٹ ہے آپ کے ساتھ میں آؤں گا والد صاحب تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن کیونکہ انہی کا آپ نے کہا نا کہ میرے والد صاحب نے کہا جی بلکل ہے صحیح کہ جو کمیٹمنٹ ہماری اہلِ بیعت کے ساتھ جو ہماری کمیٹمنٹ ہے اس چیز کو ہمیں نہیں توڑنا چاہتی میرے والد نے بھی بخانی صاحب یہی جملہ بولا تھا کہ میں جب میں نے لاسٹ ٹائم کے انٹرویو میں بھی یہ بولا تھا کہ میرے والد نے یہ بولا تھا کہ تمہارے یہاں رہنے سے میری طبیعہ صحیح نہیں ہو سکتی ہاں تمہارے اس ذکر میں جانے سے شاید میں حضرت خدا زندگی اور اہلِ بیعت مجھے زندگی میں سکتی تو ہمیں وہ درس دیا ہے والدین نے کہ آپ اپنا کمیٹمنٹ پہلے پورا کریں اور اس مشن کو آگرہ ہم جو کچھ بھی ہیں ہمارے پاس ہمارے علماء کرام کی آپ دیکھ لیں امام عقبانی آیت اللہ خامنی نے فرمایا تھا کہ جو کچھ ایران کا ہتنا بڑا انقلاب ہے آپ دیکھ لیں انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ یہ کتنی خدمات یا کچھ چیز ہے میری خدمات یا میری وجہ سے انہیں صرف ایک جملہ بولا کہ آج جو کچھ بھی ہے ایران آج جو کچھ بھی ہے وہ صرف کربلا کی بدولت آشورہ کی بدولت تو بات یہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں ہم اس ذکر کے بدولت ہیں پرسے کی بات چلیے تو شاید بھائی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ بھی اپنے ہمارے چاروں کے اپنے ہم اپنے رفول بہر ہی اپنے خواہش بھی یہ تھی بلکہ دیکھنے والوں کے خواہش بھی یہی ہوگی نہیں نہیں ہماری اپنے خواہش ہے کہ آپ کو بھی سنیں کیونکہ ہمارے لئے بھی ٹھیک ہے میں آپ کے حکم کی تعمیر چھوٹی چھوٹی مختصر بلکل بسم اللہ تو کل جو بڑا تھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بلکی سلوات پر لیتے ہیں اللہ وَهُمَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّد چل فرج منظر فضائے دہر میں سارا سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نزارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں مرحب دونیم ہے سر خیبر پڑا ہوا مرحب دونیم ہے سر خیبر سر خیبر پڑا ہوا اُٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے اُٹھنے کا اب نہیں ہے مرحب دونیم ہے مرحب دونیم ہے مرحب دونیم ہے مرحب دونیم ہے کہ میں کامیاب ہوں مرحب کو جب پچھاڑا تب یہ نہیں کہا بچوں کو دی بچانے کی تعلیم دے چکے سجدے میں سر کٹانے کی تعلیم دے چکے اب یہ سخل بجا ہے کہ میں کامیاب ہوں خنجرتہ نے کہا ہے کہ میں کامیاب ہوں اہلِ حوث کی لکمہ تر پر رہی نظر اہلِ حوث کی لکمہ تر پر رہی نظر اور نانے جمی پر صرف گزارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظار آئے علی کا ہے منظر فضائے دہر میں ناظرین پروگرام جاری ہے اور ابھی ہم ایک چھوٹا سا ایک بریک لیں گے جائے گا کہیں گے کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف انقلابی نوحہ خان منقوات خان جناب علی سب ہمارے ساتھ ہیں تھوڑھی دیر میں دوبارہ واپس آتے ہیں کہیں گے جائے گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد